میں ایک اور دکھانا چاہتا ہوں یہ بدیانتی یہ انٹلیکچول بدیانتی ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں پھر میڈیای دلال ایسی باتوں کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دنیا واقعہ تن یہی سمجھنے لگتی ہے کہ پاکستان میں تو بس عورتیں مری جا رہی ہیں اسی حوالے سے یہ مختصر سی ویڈیو دیکھئے یہ انٹلیکچول بدیانتی ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اور یہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے لوگ جو لیفٹ ونگ پہ ہیں وہ انٹلیکچول بدیانتی اتنے آرام سے کرتے ہیں سیونٹیز اور ایٹیز میں رائٹ ونگ کے لوگوں نے یہ بدیانتی کی تھی اور میں مانتا ہوں اب بڑی ڈٹھائی سے لیفٹ ونگ کے لوگ روز بدیانتی کرتے ہیں بی بی سی کے اوپر چھاپا گیا کہ عورتوں کو نیچے بیٹھایا گیا مردوں کو اور یہ وہی کتابیں ہیں انہی کتابوں میں لڑکا بھی نیچے بیٹھایا اور عورتیں اوپر بیٹھے ہوئی ہیں گھر کی دیفرنٹ سیٹنگز ہیں ایک کتاب کے فرنٹ پیج پہ بچیوں کو نیچے بیٹھایا ہوا دکھایا گیا اور ان کے ساتھ ہی بچے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اسی ٹائٹل پیج کو بیس بنا کر عورت مارچ والی بدجلن عورتوں نے پوری دنیا میں وویلہ کیا کہ پاکستان کی اصل تصویر یہی ہے دیکھ لیجئے پاکستان کی نسابی کتابوں پر بھی اسی کی اکاسی کی گئی ہے ہمارے اس بائی نے مختلف کتابوں کے فرنٹ پیج دکھا کر ان کی وہ دلائی کی ہے کہ یہ قیامت تک یاد رکھیں گی لیبرلز اور سیکولرز کو انسانی حقوق کا علمبردار ماننا تو ایک طرف انہیں انسان مانتے ہوئے بھی شرم آتی ہے برملہ طور پر گیلز اور لیسبینز کو سپورٹ کر چکے ہیں یہ رشتوں کی تمیز کو مذہبی دکیانوسی کہتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف ہم ریزیسٹنس کا ایک استیارہ بنے ہوئے ہیں ہم اور ہم جیسے تمام لوگ ہی آپ کی توجہ چاہتے ہیں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ان لیبرل سیکولر لوگوں کو یہ بتائیے کہ پاکستان اسلام پسندوں کا ملک ہے یہاں ان جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا